اور ایک اور تصویر جس میں برجیش پاٹھک کیشو پرساد موریا یہ دونوں لوگ اخلی شیادوں سے مل کر ان کو سانتونا دے رہے ہیں ان کو اپنے شدھانجلی ارپت کر رہے ہیں سب کی آنکھیں نم ہیں اپنے پریہ نیتا کو انہوں نے کھو دیا ہے دو تصویروں کے ذریعے آپ کو دکھا سکتے ہیں میلا گراؤنڈ سے انتیسٹری ہستھل تک ان کا پارتیو شریر لے جائے جا رہا ہے اور دوسری تصویر میں ان کے پریوار کے لوگ ان کو کندھا دیتے ہوئے سیفائی کا بچہ بچہ اور اتر پردیش یا یوں کہیں کہ پورا دیش کا وہ ہر آدمی جو سماجواد سے جڑا ہے سماجوادی اندولن سے جڑا ہے لوہیہ کے وچاروں کو سمجھتا ہے جانتا ہے وہ سب آہت ہیں غم زدہ ہیں اپنے نیتا کے ندھن کے بعد ہمارے ساتھ ورش پترکار برجی شکلہ جڑ چکے ہیں جو مولایم سنگھ کے ساتھ اپنے انبہو کو ساجہ کریں گے شکلہ جی کل سے ہی لگتار ہم تصویریں دکھا رہے ہیں جس جب یہ خبر آئی آٹھ بج کے سولہ منٹ پر کہ ایک یوک کانتھ ہو گیا ہے مولایم سنگھ یاد ہو نہیں رہا آپ سے جانا چاہیں گے کہ ان کے بارے میں تمام چیزیں بہت پرچلی تھے ہیں بہت فرمس ہیں کہ تورت نرڈے لیتے تھے اس سمیں انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا اس سمیں توٹلز کا زمانہ نہیں تھا لیکن پھر بھی تورت نرڈے لیتے تھے ان کے پاس کوئی بھی آدمی آتا تھا فریادی وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا اور اپنی بیباک اپنے انداز کے لیے وہ مشہور تھے آپ سے جانا چاہیں گے کوئی ایک واقعہ جس کے آپ ساکشی رہے ہوں دیکھئے ان کے ساتھ تمام ایسی جھٹنائیں ہیں تمام ایسے پسرن ہیں جو لگاتار ہم لوگوں میں دیکھے ہیں اپنے ریپورٹنگ کے دورہ لیکن ایک بات میں لگاتار کہہ رہا ہوں کہ اتنے سنگھر سے دیکھتا ہے بپری سی سیٹھیوں میں لڑنا کوئی ملائم سی سے سیٹھی اس کے تمام ادارانہ ہیں میں مجھے یاد ہے کی اندیس سو نوازی کا جو چنا ہوا تھا ایڈان تبھا کا جی تو اس میں ان کی بڑی بھونکہ تھی کافی دورہ کیا تھا بی پی سنگھ کے اندر پہ پہنچ جائے تھے اور وہ پردھان منٹری کا اور بی پی سنگھ جیسے بیٹس سوالی جو اس سنگھ جن کا ایک کرشمہ چل رہا تھا وہ دور تھا وہ کورس کا اور اس سے نکل کے آئے تھے ان کا کرشمہ تھا سارے بھی پچھے پارٹیاں ایک جو تھیں تمام میتہ ان کے ساتھ ایک جو تھے لیکن اس کے باوجود جب سام کو صلح خال میں میٹنگ ہوئی تھی بیرائیکوں کی رائے جانی گئی تھی بوٹ ڈالا تو بیرائیکوں نے تب ملائم سنگھ اپتردیر کے مکونے نہ چاہتے ہوئے بھی مکونتی یہ سب ان کے سنگھرد کے لوگ برائیک سمجھتے تھے کہ میرا جو ہے میرے لئے سنگھرد ملائم سنگھ یادو کرتے ہیں تو انہوں نے چیٹ میں ٹھیک ہے بی پی سنگھ نے لیکن یہاں انہوں نے ملائم سنگھ کو ہی چنا اور ملائم سنگھ اپتردیر کے مکونتی ہو گئے دوسری چیچ اس کے بعد رام مندر کا ہندولن چلا رام مندر اندولن میں کافی کچھ ان کے بپنی ستیاں پیدا ہوئیں تو یہ ہوا کہ ایک راجنیس چل رہی تھی جو بیجے پی اور بپسٹ کے بیج تھی ایک راجنیس چل رہی تھی جو بپسٹیوں کے بیج ہی آپسٹ میں چل رہی تھی تو ملائم سنگی کے بہت لوگ خلاف تھے ملائم سنگی کو سمجھتے تھے کہ ان کو اس بار کنارے کیا جا سکتا ہے مجھے یاد ہے کہ کیسے انہوں نے اپنی پارٹی بنائی سماجبادی پارٹی کا گھٹن کیا وہ ساری ان کے خلاف تھی اور اس کو اکتر بیدھائے کا آئے تھے یہاں پر جب جسے میں گھٹنا ہوئی بابری مسجد رام جن مون پکرن کی تو وہاں پر گولی چل گئی ہے کامریس نے اپنا سمرسل واپس لے دیا تھا اور اس پر ایک صدن میں بھاسن ہوا تھا نرین تتیواری کا اور نہیں ہاں سمرسل واپس نے سمرسل دیا تھا کانگریس نے ان کو سرکار بچانے گئے چونکہ بی جی پی نے واپس لیا تھا اب لیکن کچھ دن بعد آپ کانگریس کے بھی سامنے جانتے ہیں کہ کانگریس جو ہے کرتی کیا تھی کہ وہ دھیدے سمرسل واپس لے لیتی تھی یہ ملائم چنگی کو لگ گیا کہ یہ سمرسل واپس لینا چاہتے ہیں کوئی بہانہ ڈھونڈ ہے انہیں لگتا ہے کہ وہ پھر فتح میں آ جائیں گے راجیو گانڈی سے ملے راجیو گانڈی کے باتوں سے انہیں لگ گیا کہ یہ بہت سمرسل دینے کی پچھ میں نہیں ہے یہ کسی سمیہ سمرسل واپس لے لیں گے اور اس سمیہ کچھ نہیں کر پائیں گے رات کو انہوں نے گورنر کو ہاں پھون کیا کہ صاحب آفزاد کو اپنے آفز کو پینات رکھیے آفز کھلا رکھیے اور اپنے آفز میں وہاں سے ایک لیٹر ٹائپ پر آیا کہ صاحب بیدھان سبا بھنگ کرنے کا اور رات کو دھائی بجے وہ اترے آکے لکھنو ایئرپورٹ پہ اور سیدھے راج بھون گئے راج بھون میں جاکہ انہوں نے چٹھی دی بیدان سبا بھنگ ہو گئی اترپ دیس کی جب صبح چھے بچے تیواری جی جگہ تب ان کو بتایا کہ صاحب آپ سوتے رہ گئے وہاں بیدان سبا بھنگ ہو گئی تب وہ دوڑے راج بھون کے لیے سمرسل واپسی کے لیے تو یہ یہ تھا ان کی رڑنی تھی یہ تھی وہ سمجھ لیتے تھی کی کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد وہ چناؤ لڑے اور کانگرس کہاں پر ہے اور وہ کہاں پر تھے یہ ایک الگ قطعہ آئی ہے جی برجیشی ایک بہت ایمپورٹنٹ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے ایکسپریس وے کا نرمار اس وقت نہیں ہوا تھا اور بہت بیباک طریقے سے اکلیش یادوں سے انہوں نے بھری جنصبہ میں ہی آفیس کی میٹنگ ہو رہی تھی پارٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی اس میں ہی پوچھ دیا انہوں نے کہ مجھے وہ تاریخ بتاؤ کہ کب وہ بند کے تیار ہوگا اور ان کا جواب دینا پڑا یہ ایک بڑی دھتنا یہ تھی کہ اتنی بڑی یوجنا اتنی بڑی یوجنا کے لئے آپ جانتے ہیں کہ آپ کوئی تاریخ نہیں دیتا کوئی سرکار نہیں دے سکتی بڑے مشکل ہوتی ہے اس کے لئے قانون کی آپ تین سو کلیمیٹر کے ہائیویو کو بنانے جا رہی اور ہائیویوی بھارت کے کچھ انہیں کے لئے ہائیوی میں ایک لخنو سے چل کر آگرہ پہنچتا ہے وہ ہائیوی اب اس کے لئے جمین کا آدھک رہن جمین کا آدھک رہن بعد مرمان کار سارا کچھ ہونا تھا لیکن آپ تاریخ تیہ کر دیجئے کب آپ بنا کر دیں گے کب گھاٹن لوگ سے لنیاز کر دیتے ہیں کب گھاٹن کے تاریخ نہیں بتاتے ہیں اور اس طرح معاملے یوجنائے لٹکا کرتے ہیں انہوں نے باقاعدہ جو کہا تھا اس کے پہلے بن کے تیار ہوا اور اس میں مولان سنجی گئے تھے تو یہ کارسائلی تھی جس چیز کے لئے سوچ لیتے تھے تمام آلوچنائے ان کی ہوں تابکہ صرف کر رہے ہیں صرف کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا آپ جہاں سے جنب ہوا جہاں سے نکل کے میں آیا ہوں یہ وہاں پر میں پورا دھان پورا اس کا بکاس کروں گا اور بکاس کر کے انہوں نے بکھایا آپ سے پہیں کسی بڑے سہر کسی بڑی جاتا جگمگا رہا ہے میں تو چناؤں میں دورہ کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کس طرح کے بکاس ہوتا ہے ایک گاؤں میں اتنا سب کچھ ہے کہ آپ کبھی جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہاں سب کچھ ہے اس کے آگے سو سہر قربان ہے ملجیس جی آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور بھی سہیوگی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جو اس یاترہ کے ساکشی ہیں اور جو اس یاترہ سے جڑی تمام تصویریں اپنے درشکوں تک پہنچا رہے ہیں ہمارے ساتھ گریما واج پہ ہماری سہیوگی جڑی ہوئی ہیں اس کے علاوہ ابھیشیک پانڈے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہمارے سٹیٹ ہیڈ اور اور ہمارے ساتھ تمام لوگ لگاتار جڑے ہیں ابھیشیک جی کچھ آپ پوچھنا چاہیں گے دیکھیں بالکل بہت ملائم سنگیادہو کا جو جیون ہے اپنے آپ میں وہ ایک یونیورسٹی ہے ان سے بہت کچھ سیکھنے والی بات ہے ہم لوگ جب آئے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تو بہت کم سمیہ ملا کیونکہ جو آخری بار وہ مکھی منتری تھے دوزار ساتھ میں سرکار بدلتی ہے اور اس کے بعد سے وہ پردے کے پیچھے سے انہوں نے لگاتار بہت کام کیا دوزار بارہ والی سرکار میں بھی ان کا پورا ایک طریقے سے گائیڈنس ہوتا تھا تو جو جیسے کہ بریجیز جی ہیں یہ تو سمیہ انہوں نے دیکھا ہے کہ جب وہ سنگھرش کر کے انہوں نے تین باروں مکھی منتری بنے اور اٹیز اور نائنٹیز کا سے جوڑ رہے تھے سرکاریں گڑ بندن کے دور سے گزر رہی تھی اس سمیہ ملائم سنگھ یاد ہو جو کی زمین سے اٹھا اٹھا ہوا آدمی جس کے اوپر کوئی گارڈ فادر نہیں تھا سب کے بیچ سے نکلتے ہوئے آتا ہے اور اتر پردیش میں ایک بڑی مقام بناتا ہے تو یہ اگر بریجیز جی کچھ بتا پائیں کہ اس سمیہ جب جوڑ توڑ کی راجنیت بہت چل رہی تھی اصلی شوشل انجنیرنگ تو وہی تھی کہ انہوں نے بانوے میں اپنی ایک پارٹی بنا لی لوگوں کے بیچ میں ایک زگہ بنا لی یہ جو آپ میں بتاؤں آپ کو کہ جب بابری مسجد گر گئی تب ایک بات ہو گیا کہ سب بی جے پی ایک طاقت بن کے اُبھر آئی تھی کیونکہ ایک بہت بڑا جندت کے ایک لہر سی اور سرگاریں گئیں بھی ان کی اور یہ تھا کہ ان کو حرابانا مشکل ہے تب ملائم سنجھ نے پہلے تھی ایک جمین پیار کر رکھی تھی وہ تھی اٹاوا سے کاسی رام لڑے تھے اور انہوں نے ان کی مدد کی تھی وہ جانتے تھی ان کی جرت پڑے گی تو اس کے بعد وہ ایک سمجھوتا ہوا ملائم سنجھ جی میں اور کاسی رام جی میں اور یہ سمجھوتا جو ہے بھارت کی راجیت میں ساماجک سمجھ کرنوں کی درشی سے میں نے اپنے جیون میں اتنا مجبور سمجھوتا نہیں دیکھا ہے یہ تھا جو 2019 میں ہوا تھا لیکن تب تب اس ساماجک سمجھ کرن کو موڈی توڑ چکے تھے لیکن 1992 میں جو اس ستیاں تھیں وہ کیونکہ خود بیک وارڈ لیڈر تھے ملائم سنجھ یادو اور ان کی گہری پکڑ تھی اور اس میں دلس ورک کا بھوٹ مل گیا بلکل اقدم اس نے اتنا بی جے پی کو ستہ سے روم دیا یہ بہت بڑی بات تھی یہ الگ بات ہے کہ کاسی رام کا سب کچھ چل کاسی رام اپنے اس میں رہے تو یہاں پر پرورتن نہیں ہو سکتا تھا لیکن بی جے پی نے اس میں کافی کو اپنی راجنیت کی اور تو جون کی گھٹنائے بھی ہوئی اور اس کے بعد بسپا آلغ ہو گئی اور بسپا آلغ ہونے کے بعد یہ سرکار بھی گئی ملائم سنگ جی اس میں تاج میں ایک ایک کارکرم میں تھے ان کو جرہ بھی آواز نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا سرکار چل رہی تھی بہتر دھنزے چل رہی تھی کافی اچھے پھینچنے بھی ہو رہے تھے وہ سویم سنگر سیلتے تو کر لے رہے تھے لیکن جب وہ کارکرم میں تھے تب ہی ان کے سچوں نے پرمک سچوں نے ایک پرچی پکڑائی ان کو اور اس میں بتایا کہ صاحب مایہ وطی نے سمرتن واپس لے لیا ہے اور وہ اس مراج بھون میں ہیں اور بیجی پی نیتا ان کے ساتھ ان کو آپ اندار لگائی کہ جب دستی اجنا تیار کی گئی تھی اور لیکن اس کے بعد جو لڑے اس کے بعد مکونتی بنے مکونتی رہے اور ایک مضبوطی سے لڑتے رہیں تو یہ ان کی سنگر اور آپ لوگوں کو دیکھا ہوگا میں نے دیکھا ہے کہ کیسے آندولن جو آندولن کی راج نیت میں سائد کش انہیں گنے نام ہوگی پڑنا اب آندولن کی راج نیتی جو ہے جنہیت کے آندولن تھے وہ اب مجھے نہیں دستے ہیں جب وہ نکلتے تھے ان کے پیچھے حجوم ہوتا تھا اور سوہم آگے آگے چلتے تھے وہ وہ یاد ہے مجھے کہ کہ وہاں سے چلتے تھے اپنے کارہ لیتے اور وہ آگے چلتے تھے پیچھے حجوم چلتا تھا اور پھر کسی کی کسی کی نہیں سنتے تھے بڑے بڑے پوری صدکاریوں کو ڈانٹ دیتے تھے اور وہ آندولن وہ جو تھے وہ واسطوں میں اس طرح کا آندولن میں نے کم دیکھے اس طرح کا سنگر میں نے کارن کے بسپا آندولن کرتی نہیں ہے کسی اس میں نہیں جاتی ہے کانگریس کو آندولن کی عادت نہیں بچی اب بچے سے بیجے پی ملائیم سنگھ آکرام تھے ان کی تیور آکرام تھے وہ جب نکلتے تھے جب وہ اپنے کار کرتا آہن کرتے تھے تو پھر وہ کرو امرو کے ست پیتا ہوتی تھی تو وہ سنگھر کی جو راجنیت ہے جو سنگھر کا دور تھا جو سنگھر سے اپجی سرکاری تھی اب وہ دور مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ دور آئے گا اب راجنیت بدل نہیں ہے اب راجنیت وات اپ اور facebook سے ہوتی ہے تو سنگھر کے لئے ایک ایسی کڑی جو کچھ لوگ پچے ہوں گے باقی تو آپ دیکھی رہے ہیں کہ بہت کچھ بدلاؤا چکا ہے برجیش جی آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں تصویریں ہم اپنے درشکوں تک پہنچ آرہے ہیں